بسم اللہ اکمان الرحیم ندائی کے سن ٹی وی پر آپ کا مید بن چوری اختر فاروق آج ہم اپنی روٹین کی ویڈیو سے ہٹ کر ایک خوبصورت سی ویڈیو دینے کا رہے ہیں معاشرے میں پھول ایک خوبصورتی کی علامت ہے اور جہاں پر فلاورز پھولوں کی کاش اور پھولوں سے محبت ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ جنونیت کا شکاہ پھول ایک محبت کی علامت ہے پھول امن کی علامت ہے پھول خوبصورتی کا نام ہے اور خوبصورت معاشرے اور خوبصورت زندگوں میں ایسے کی ایونٹس کا ایکار این ایکارت کرتے ہیں تاکہ خوبصورتی سے اور محبت سے محبت اور امن بہتچارے سے اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے اسی طرح ہی لاہور میں دلانی پارک ریسکو سکرانوے حکومت پنجاب نے گنے جہودی نمائش کا احتمام کیا ہے خودکون سکت پھول ہے سال میں ایک طرف کھلتا ہے لیکن قدرت کس نظام میں جب ہر طرف خضا ہوتی ہے اور تمام پھول اپنی عروج پر پہنچنے کے بعد زوال کا شکار ہوتے ہیں یا اپنی دوبارہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں اس وقت کوئی خون مشرے میں نہیں ہوتا تو اس کو ایک ہی پھول ہوتا ہے اور وہ ہے گلیداؤتی اور کوئی سال میں بھی صرف ایک دفعی کھول دیتا ہے یہ قدرت کا اپنا نظام ہے قدرت نے کوئی دن اور کوئی سال میں ایسا دن نہیں ہوتا جہاں پر کھول نہ کھلتے ہو اس کی ترکتیب ہے کوئی جائزہ تو لے جارا اور تم اپنے رب کی کون کونسی نمتوں پر چکلا ہوگی والی بات ہے سچ یہی ہے تو آئیے آج کوئی داؤ دی کہ نمائش میں آپ بکتلف لوگوں کی آرہا کا وہ حبر آنے کا کیوں آئے کیسے آئے کے حوالے سے ایک سرسی سا جائزہ لیتے ہیں وہ ہماری ایسی ویڈیوز پہلے جاری نہیں کی گی یہ پہلی ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پسند آئی گی آپ کو جیسی بھی ہے ہماری کعوش اچھی ہے یا بری آپ نے کومنٹس ضرور کرنا ہے ہمیں لائن افکشن دینا ہے ہم آپ کے خادم ہیں پرسدہ بر رہیں گے اور آپ کی دعا اور محبتوں کو سمیٹھتے رہیں گے کہ جس طرح یہاں پر آکے لوگ پھولوں کی خوشبوہ اور خصورتی کو سمیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی آپ یہاں پر آئے ہیں آپ نے یہاں پر پھولوں کی نمائش میں آئے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں اور کیسا لگا آنا کائنات کی خوبصورتی رنگ ہیں اللہ تعالی نے ہر جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں اگر غور کریں تو آپ کو واضح طور پر اس کی قدرت نمائن نظر آتی ہے ٹھیک ہے اب پھولوں میں اب یہ ورائٹیز ہیں تو یہ جمالیاتی انسان کی جو حصہ ہے ان کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے یہ بہت اچھا ان کا پروگرام ہے انوال ہی ہوتا ہے اب یہ جو ادھر انہوں نے کرائی سنتیمم لگا ہوئے ہیں بہت اعلی قسم کی ہیں پھولوں کی کاشت بسی کلی بسی بمینے بر کسان کرتا ہے کسان ایک پھول ہے اس پھولوں کی نمائش میں آپ کسان نمائب پھول کو کیا طرف پیغام دینا چاہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ آپ کا جو سامیہ وہ کس حوالے سے کام کر رہا ہے مثلا کچھ ایسے ہوں گے جو سمپلی اس کو تسکین کے لیے آئے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جو بزنس پرپس کے لیے ہیں یہ تو آپ ٹیکنیکل وہ اس میں آئے گا کہ اگر کوئی بندگ ہے جس کا ایکسپرٹیز ہو یا اس کا دلچسپی ہو اور وہ اس کی مارکیٹنگ سمجھتا ہو اس کے پھولوں کو کس طرح دیکھوال کرنی ہے اس حوالے سے ہے اگر شوکیا کچھ ہوتے ہیں شوکیا تو ان کا اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوگا ہر ایک اپنی مختلف وہ ہوں گی ترجیحات ہوگی اور لاس میں سار آپ فارمر کمیونٹیوں کو محصے دینا چاہتے ہیں فارمر کو تو یہ دیکھئے میں آرڈنری آرمی ہوں فارمر کو تو آپ جو ٹیکنیکل ہوں گے اس حوالے سے کہ اگر اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے اس میں پوٹینچل ہے نہیں ہے وہ مارکیٹنگ ہے وہ جو مطلقہ ہوں گے میں تو ایمی ٹیورجانی ایک شوک تو واقعی اس میں ایکسپورٹ کے چانسز ہیں تینکیو آرمی یہ جو ایوینٹ بنایا گیا ہے جلانی پارک میں گلے داودی کی نمائش اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہر سال یہ ایموت ہوتا ہے اور ہر سال دیکھنے کے لیے آتے ہیں ابھی آپ نے یہ گلے داودی کی نمائش دیکھی ہے اور کیا آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں کہ یہ نمائش صرف لاہور کا حقہ یا پورے پاکستان میں ہونے چاہیے گلے داودی کی نمائش کیونکہ کتابوں کے ایکزیبیشنز ہو گئی پھولوں کے ایکزیبیشن ہو گئی یہ ہر جگہ میں ہر شہر میں ہونے چاہیے چھوٹے شہر میں بھی ہونے چاہیے اور بری شہر میں تو لازمی ہر سال میں سردیوں کا اور موسمِ بہار کا تو خاص طور پر یہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس سے لوگوں میں پیچان ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو گارڈننگ ہوتی سے باغبانی کہتے ہیں اس کا رجان بڑتا ہے چھوٹی بچوں کی طرف بھی رجان بڑتا ہے اور اس طرح ایک اس لیے آسے ہے کہ تھوڑا سی آٹنگ بھی ہو جاتی ہے باغ کی طرف جس کا رجان ختم ہو چکا ہے پارک کی طرف آنے کا اور تھوڑا سا ذرا محول جو ہے اس کا بھی اچھا اثر پڑتا ہے انسان پہ یہ جو گلے دودی کی نمائش لگی بھی ہے جو منجمنٹ کیا گیا ہے اس میں اس کو کس انگل سے آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے کہیں گے یہ کہا ہے بہت اچھا رینج کیا ہے اور بس یہ ہے کہ جیسے یہ کوویڈ کا ہے تو اس کا خیال رکھوانا چاہیے صفائی تو ہے بہتر ہے اور یہ ماسک بھی زیادی ہے اور اس طرح مزید بہتر ہو کیونکہ میں ہر سال آتی ہوں اور مچ بیٹر بلکل ٹھیک لیکن جن کے چہروں پہ ماسک نہیں ہے اس کی سختی کرنی چاہیے چھوٹے بچے میں نے دیکھے خاص طور پہ ماسک کے بغیر گھوم رہے ہیں اور ان کی پیرس ان کو منع بھی نہیں کر رہے اور ہاتھ بھی نہ لگائیں جیسے اس وقت ہی ہے یہ تو بہت نازک ہوتے ہیں بچے پھول تور دیتے ہیں تو جو یہ پی اچھے کی انتظامی ہے وہ یہ خیال رکھیں کہ بچے پھول نہ توڑیں اور خیال رکھیں ماسک کا چھوٹے چھوٹے لوگ گھروں میں بھی کرتے ہیں دیکھے کاربانی ہنگل سے وہی کرتے ہیں اس حوالے سے اس ملک کی ستر فیصد آبادی کسان ہے آپ کسانوں کو پیغام دے ہیں بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں نا جیسے ترکیش کے بھی حوالے سے یہ آج یہ ستال بھی لگا وہ ادر اور اس طرح مختلی ممالک جب دیکھتے ہیں جب ٹی وی پہ چلتا ہے نیوز میں تو لوگوں کا اجان بڑھتا ہے کہ پاکستان میں یہ بھی فیسلیٹی ہے اس طرح بہت زیادہ گارڈنگ بھی ہوتی ہے مختلی پودے بھی ہیں پیچھے اس طرح گارڈنگ کا بھی ہو رہا ہے کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح جو پڑے لکھے ماشرے میں جن کو یہ اس کی ریگنیشن ہے وہ اس طرح متوجہ ہوں گے اور اس طرح امپورٹ ایکسپورٹ دونوں چیزیں بھرتے ہیں اس حوالے سے یہ جو پھولوں کی نمائش لگی ہوئی ہے گلے داودو کی نمائش ہے اس کے منتظمین کے بارے میں اس کے انتظامات کے حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے کہ آپ خود پہنے ہیں اور کچھ ہے تو بزیر تاہیے افتاب احمد میرا نام ہے پرفیشن سے میں یوٹیبر بھی ہوں اور ساتھ ہے ٹیچر بھی ہوں سکول اور اکیڈمی جائے وہ میں آنر ہوں پرنسپل ہوں تو آج یہ پھولوں کی نمائش کا دیکھا تھا میڈیا میں تو وہ دیکھنے کے لیے ہیں جو سنے میڈیا میں اس حساب سے اچھے جائے وہ جائے وہ برکنگ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورے جائے وہ پھول نے لگائے ہوئے ہیں اور جس کو دیکھنے کے لیے کافی جائے وہ لوگ اور فیملی جائے وائی ہوئی ہیں جو کہ لاہور کے ایک بچان ہے کہ زندہ دلانے لاہور نہ صرف دل سے جائے وہ خوبصورت ہے بلکہ واقع لاہور بھی خوبصورت ہے جنہوں نے لوگ لگائے ای لوف لاہور تو واقع ہم لاہوری ہیں تو ہم لاہور سے پیار کرتے ہیں اور لاہور کو پیار کرنے کی ریزن آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گرونڈ میں کتنے ماشاءاللہ فلاور ڈیفرنٹ وائٹ وائٹیز کے ہیں اور لوکل بھی ہیں امپورٹیڈ بھی ہیں جس کا بڑی خوبصورتی سے جائے وہ سجایا گیا ہے اور پاکستان سے محبت کے لیے پاکستان کا جائے فلاگ اس سیڑ پہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ بھی چاند جائے وہ سطارہ بنایا ہوا ہے جو کہ ہم ہیں اور ہمارے جائے وہ ملک سے ہماری جو محبت ہے جو لگاؤ ہے اس کو جائے وہ ظاہر کرتا ہے جو مینجمنٹ کیا گیا ہے اس میں اس کو کس انگل سے آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے کہیں گے جی اچھا جائے وہ انہوں نے ایونٹ جائے وہ ان کو سب سے پہلے تو کریڈر دینا چاہوں گا میں کہ انہوں نے اتنی مشکل سیچویشن میں جیسے کوویڈ کی سیچویشن آپ کو ناظرین پتا ہی ہے تو انہوں نے اس کے باوجود دیئے انہوں نے اچھا جائے ایونٹ آرگنائز کیا ہے تو اس طرح کی ایونٹ جائے وہ ہونے چاہیے تاکہ اور اس طرح سے جو لوگ جو اس سیچویشن میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نکلے تھوڑا سی انجوائیمنٹ ان کے لئے ہو سکے تو یہ بہت اچھا جائے ان کو میں کریڈر دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اچھا جائے ایونٹ آرگنائز کیا ہے آپ اس نمائش میں پھولو کی نمائش میں یہ بلکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی زرائی ملک ہے لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ زرائی ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی نہ صرف یہ پھول بلکہ جو باقی غزائی جناسوں سے ہم خود کفیل نہیں ہیں تو اگر ہمارے جو کسان ہیں جو فارمر ہیں ان کو اس طرف جب وہ راغب کیا جا سکے اور ان کو جب وہ نئے جو بیج ہے اور ٹکنالوجی میں تعریف کروایا جا سکے بلکہ ہم اسے ایکسپورٹ کر کے فارن ایکچینج بھی ہم کر سکتے ہیں کسان اس بولوں کا بہت بڑا سرمایا ہے اور ورلوہ کسان دے منایا بھی جا رہا ہے کیا آپ کوئی پیغام کسانوں کو دینا چاہیں میں فارمر جو ہمارے کسان بھائیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت ہر فیلڈ میں جو لیٹس ٹکنالوجی ہے اس کو جب آپ لازمی یوز کریں پرانے طریقہ کاشتکاری سے جو ہم پیداوار آسل کرتے ہیں اس سے کہیں گناہ جو ہے وہ فارنر جو ہے وہ آسل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا جو طریقہ کاشت کر رہی ہے کلٹیویشن ہے مشینری ہے وہ بہت لیٹسٹ ہے تو ہمیں بھی وہ جو نیو میتھڈ آف کلٹیویشن ہے ان کا اڈابٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم جب اپنی پیداوار کو بڑھا کر اپنی ضروریہ پوری کرنے کے ساتھ باہر ایکسپورٹ کر کے فارن ایکچینج بھی کما سکیں جی یہاں پر ابھی آپ نے ساری یہ نمائش دیکھ رہے ہیں پھل دیکھ رہے ہیں سہارا گوش آپ کو ایسا لگا پھر دوسری بات یہ بتائیے کیا یہ نمائش ہے صرف لاہور میں کا ہی حق ہے کہ پورے پاکستان میں ہونے چاہیے اگر ہونے چاہیے تو اس کے بعد کس پڑے شہر میں ہونے چاہیے وہ بھی ضرورت ہے ویدر کا جو چینج آیا ہے تو اس حوالے سے لاہور جو ہے اس میں تو سموک کی کافی شگایت رہتی ہے سارے پبلک کو تو یہ جلانی پارک میں سب سے اچھی بات ہے کہ جب فلارس کی اگزیبیشن ہوتی ہے پھر پبلک کے لیے بہت اچھا چینج ہے تو سب کو آئی گے سانا چاہیے اور اس چینج کو جو ہے وہ انجوئے کرنا چاہیے پولوں کی بہت زیادہ ویرائیٹی ہے اور ڈیفرنٹ طرح کی اقسام ہے تو لوگوں کے لیے یہ ایک انجوئنمنٹ کا سماع ہے کہ وہ ترہ ترہ کے پول دیکھتے ہیں تو اس سے نیچرلی بھی انسان پر بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے اور انسان انجوئے کرے تو اس سے اچھی کیا بات ہے اس نمائش کے حوالے سے ایک سوال ہے کیا کسان کھولوں کی کاسٹ کے حوالے سے کمرشل ستا پر آنا چاہیے کسان کو اور ایسی نمائش اس پر کیا کردار با کردار اس کے لیے میں گورمنٹ اور عوام دونوں سے اس چیز کا کہوں گی کہ فارمرز کو جو ہے اس چیز میں پرموٹ کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں تو بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے اللہ تعالی نے نیچرلی پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا ہے تو اس میں صرف پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے عوام کو بھی اور گورمنٹ کو بھی اس میں بہت زیادہ افرٹ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے چھوٹے طبقے کو بھی آگے لائیں کیونکہ وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ سکیل فول ہیں اگر ان کی ایڈیوکیشن پروپر کی جائے تو پھر یہ بہت بہتر ہے پاکستان کے لیے اور پھر ایسے ایک سپورٹ کرنے سے تو ان کا ظاہر ہے کہ معیشت پہ بھی بہت اچھا افرٹ پڑے گا تو میں یہ ہی کہوں گی کہ اس چیز کو پرموٹ کیا جائے آبویسلی میں عام لوگوں سے ہی کہوں گی کہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اپنے مسائل میں گھرے رہتے تو وہ انجوائی نہیں کرتے اور یہ ایک بہت اچھی ان کے لیے فیسیلیٹی کہ ان کے قریبی پارکس میں اس طرح کی ایکزیویشن ہو تو انہیں ضرور نکلنا چاہیے اور دوستانہ محول اپنانا چاہیے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کوویٹ کی سیچویشن میں اتیاد ضرور کریں